ایف ایٹی ایف کے مطالبے پر پاکستان پوسٹ کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا داکھانوں میں دستی لیندین کا نظام ختم کر دیا گیا ہے سیوینگ اکاؤنٹس بھی آن لائن ہو گئے ہیں پاکستان پوسٹ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک ہو گیا جس کے بعد ایف ایٹی ایف کا منی لانڈرنگ روکنے کا ایک اور مطالبہ پورا ہو گیا جو یہ تھا کہ ملک بھر کے ڈاکھانوں میں اربع روپے کی لیندین سٹیٹ بینک سے منسلک کی جائے اب اکتیس ہزار ڈاکھانیں اور تمام جی پی اوز آن لائن بینکنگ سسٹم کے ذریعے سٹیٹ بینک سے منسلک ہو گئے جس سے ڈاکھانوں میں لیندین کا دستی نظام ختم ہو گیا جبکہ سیوینگ اکاؤنٹس بھی آن لائن ہو جائیں گے ڈاکھانوں میں پینشن کی ادائیگی ایٹی ایم سے ہوگی اور اس کے لیے ملک بھر کے تمام جی پی اوز میں آئندہ تیس دن میں جدید ایٹی ایمز نصب کر کے فعال کر دی جائیں گی اس کے علاوہ تمام ڈاکھانوں کو سربراہن پوسٹ ماسٹرز کو خصوصی جدید ٹیپ دیے گئے ہیں جبکہ ہر ڈاکیا چلتا پھرتا بینک ہوگا کیونکہ اسے خصوصی ہینڈ ڈیوائس دے گئی ہے اور وہ جو بھی رقم یا پارسل ڈلیور کرے گا اس کے رپورٹ فوری طور پر آن لائن ہو جائے گی پاکستان پوسٹ نے اس سلسلے میں حبیب بینک سے بیس سالہ محایدہ کیا جس کے تحت وہ ایک سو اٹھارہ عرب روپے کی سرمایہ کاری کرے گا اس سے اکتیس دار ڈاکھانوں کا ڈھانچہ جدید کر دیا جائے گا حبیب بینک آج سے اس منصوبے پر کام شروع کر رہا ہے اور تیس ستمبر تک تمام عملے کی تربیت اور مراحل مکمل کر کے فعال کر دیا جائے گا